ہندوستانی محکومی مسلمیات نے حیدرباد کے لیے یلو ایلرٹ جاری کیا اور یاست میں آج بھاری بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے کل سب سے زیادہ بارش عادل آباد جلے میں 47 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی آئی ایم ڈی حیدرباد نے شہر میں گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش خیاسی کی ہے محکومی کی طرف سے جاری کردہ یلو ایلرٹ کا اطلاق آدل آباد، نیرمل، کمرم بھیم، نظام آباد، جگتیال، منچریال، کامر اڈی، راجنہ سلسلہ، قیب نگر، پیدا پلی، جشنکر بھوپالا پلی، سدھی پیٹ، مولوگو، بیگوٹا گڑم، وائی بھونگیر، ملکاجگری، وقار آباد اور ہیدر آباد پر ہوگا مہینباد کے چلکور میں مسجد دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی پجاری کا اعلان پولیس بنی رہی خاموش تماشائی مہینباد کے چلکور میں شہید مسجد قطب شاہی میں اب نمازیں نہیں ہوگی اور اس مقام پر مسجد کی دوبارہ تعمیر ممکن نہیں صرف مسجد کی ارادی کی حد بندی کے لیے فینسنگ کی جائے گی چلکور مندیر کے پجاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا جرائے کی مطابق دو دن قبل مہینباد منڈل میں چلکور میں واقع تاریخی قطب جاہی مسجد کو سنگ پریوار کے کارپن جو لینڈ گرابر بھی ہیں پرساد اور دیگر نے مل کر مسجد کو شہید کر دیا تھا اس واحق کی طلاح پر بخبور کے اعتدار اور دیگر خائدین کی مداخلت کے بعد مسجد کی دوبارہ تعمیر کا آخاز کیا گیا تاہم سنگ پریوار کے شرپسن ناناصر نے مہینباد کمان کے پاس سہنہ منظم کرتے ہوئے مسجد کی دوبارہ تعمیر پر اعتراض کیا اس اعتراض کے ساتھ ہی مہینباد پولیس نے تعمیری کاموں کو فوری رکھوا دیا اور پولیس نے لینڈ گرابر بھرساد اور دیگر کے خلاب بھی مقدمہ درس کر لیا مزیرالہ ریوندریڈی نے پران شہر میں برخی نظام کی ذمہ داری اڈانی کے حوالے کرنے کی تردید کرتے ہوئے اسمبلی اور ریاست کے عوام کو گمراہ کرنے کا بی آر ایس کے رغون اسمبلی کیٹی آر پر الزام آئیت کیا کیٹی آر نے مرکدی بجٹ میں تلنگانہ سے ہوئی نائنصافی پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے پران شہر میں برخی نظام کی ذمہ داری خانگی ادارے یعنی اڈانی کے حوالے کرنے کی سخت مخالفت کی ریوندریڈی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں ذمہ دارہ نہ بات کرنی چاہیے ادارے کو خانگی شعبے کے حوالے کرنے کے قائد قانون ہوتے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ وزیرالہ کا بیان میڈیا میں شائع ہوا ہے وہی نائب وزیرالہ ملو بھٹی وکرمارکہ نے کیٹی آر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری طور پر وزیرالہ نے پرانے شہر میں برخی نظام کو اڈانی کے حوالے کرنے کا کوئی بیان نہیں دیا سکول اور کالیجز کی بسوں کو ہر سال فٹنس سیٹیفیکٹس کی اجرائی وزیر ٹرانسپورٹ پر نمبر بھا کرنے کہا کہ سکول اور کالیجز کی بسوں کی حادثات کو روکنے کے لیے ٹرانسپورٹ اپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ معاینے کی مہین جلائی جاتی ہے تعلیم اداروں کے بسوں کی تعداد تقریباً چوبیس دار اور ہر سال تعلیم اداروں کی کشاتگی سے قبل حکام کی جانب سے بسوں کا معاینہ کرتے ہوئے فٹنس سیٹیفیکٹس جاری کیا جاتا ہے انہوں نے فٹنس کے بغیر قدیم گاریوں کے ذریعے طلبہ کو لے جانے سے متعلق شکایات کی تردید کی اسیمبلی میں وقفے سوالات کے دوران کانگریس کے ایمیل سی راج تھاکر اور دوسروں کے سوال پر کنم پھر بھا کر نے اس بات کی تردید کی کہ سکول اور کالیجز کے آغاز سے خبل آٹی اے کے عددار بسوں کے فٹنس معاینے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے بسوں میں فٹنس کی کمی کے سبب حادثات میں طلبہ کی موت اور زخمی ہونے کی تردید کی موسیقی